مجاہر وینری آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے اور صادق صدر جنرل پرویز مشرف چاہے کتنا ہی عرصہ وطن عزیز سے باہر رہے ہوں وہ ہمیشہ ہماری پاکستانی سیاست میں ریلیونٹ اس لیے بھی رہتے ہیں کہ انہوں نے نائنٹی نائن اکتوبر میں جب اقتدار سمالا تھا تو اس وقت اگر آپ منظر نامہ دیکھیں کہ دونوں پولٹیکل پارٹیز نے ملک کو کہاں پہنچا دیا تھا بڑا طویل دور گزارا پھر ملک سے باہر گئے بے شمار مقدمات ان پر ہوئے لیکن ابھی بھی جیسے میں نے کہا ملک سے باہر ہوتے بھی وہ قومی سیاست میں کسی نہ کسی حوالے سے ریلیونٹ رہتے ہیں سب سے پہلے تو میں صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کو خوش آمدیت کہتا ہوں بلکہ خواہش ہوتی ہے کہ رو برو ہوتے تو سامنے سامنے ہوتے جس طرح پاکستان میں تھا تو زیادہ اچھی کفتگو ہوتی لیکن صدر صاحب اگر میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں براہرہ سے پہنچوں کہ یہ جو خاص طور پر مہینے بھر سے ہمارے ٹیلیویجن کو مبتلا تھے ایک میچ کی خاطر اور پھر فائنل پر تو ایسا لگا کہ پوری سیکرورٹی اور اب کہا گیا جو فائنل ہو گیا کہ جی دہشتگردی ہار گئی کھیل جیت گیا بڑا حکومت اس کا کریٹ لے رہی ہے سیکرورٹی یہ وہ تو پہلے ایک تو یہ ہے کہ میچ دیکھا آپ نے اور واقعی ایک میچ کے ذریعے بلکل دہشتگردی پہ قابو پا لیا گیا پیغام چلا گیا صدر صاحب نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا ہوا میں اس کے فیور میں تھا لاہور میں میچ گئے لیکن یہ کہ دہشتگردی پہ قابو پا لیا گیا لیکن جو فورٹ لوج ہے اور جو اخدامات ادھر ہوئے ہیں اتنی ڈیٹیل اس سے ایک صاف ظاہر ہے دنیا تو وہ دیکھے گی کہ ادھر سیکیورٹی ایشو ہے جب بھی تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو سیکیورٹی یہ نہیں کہ ختم ہو گئی وہ تو کنفرم کرتی ہے کہ سیکیورٹی پرابلم ہے زیادہ جب بھی اتنی تو یہ بات نہیں ہے کہ سیکیورٹی پہ پورے ہر وقت کے لیے قابو پا لیا گیا تو یہ سیکیورٹی جو پرابلمز ہیں اور ہمارے دونوں کے تعلقات کے درمیان کافی مسئل بھی رہتے ہیں ابھی ایک اخبار کی لیگز بھی چلی تو اس کا سبب یہ ہے کہ اب سنو انجاب میں بھی رینجرز کو طلب تو ہمارے جو ہماری پنجاب کی حکومت کیا وجہ ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے یا وہ جو ایک خاص ان کا جو لشکروں اور سپاہوں کے بارے میں اپولوجیسٹک رویہ ہے وہ سبب ہے تو یعنی اتنی ضرب غزب کے اتنی قربانی کے باوجود کیوں ہمیں پنجاب میں بھی رینجرز کی ضرورت ہے کراچی میں بھی ہمیں رینجرز کی ضرورت ہے مشرف صاحب یہ اس کے کافی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسے ہے سب سے پہلے تو جو ہمارا ایسٹرن نیبر ہے بدقسمتی ہے کہ یہ اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندرونی حالات میں ملوث ہیں اور ٹیررزم کروا رہے ہیں بلوچستان میں سپریٹیزم وہی کروا رہے ہیں اس میں شک ہی نہیں ہے کہ وہ ٹی وی پہ بول رہے ہیں ان کے تینک ٹینکس یہ لکھ رہے ہیں کوئی یہ شک شبہ کی بات ہی نہیں ان کے جنرل بیٹھے میں ٹیلی ویجن پہ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی طور پہ ان کو اس طریقے سے کرنا ہے جو یہ بام بلاسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ ملوث ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایس حکومت بھی پوری طریقے سے نہ ہولیسٹکلی ایک ایشو کو سمجھا ہولیسٹکلی میں کہتا ہوں کہ کی پی کے میں نوعیت الگ ہے بلوچستان میں نوعیت الگ ہے پنجاب میں نوعیت الگ ہے سندھ اور کراچی میں نوعیت الگ ہے اس ساری چیز کو سمجھتے ہوئے ہر جگہ ایکشن کرنا چاہیے تو پوری کمپلیکشٹی نہیں سمجھ رہے ہیں دوسری یہ ہے کہ ہر جگہ جیسے پنجاب کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں پنجاب میں یہ گڑھ ہے سیکٹیرین ٹیرریزم کا اسی پہ اگر آپ ایکشن نہیں لینے ہیں تو وہاں یہ پرابلم ہے کہ کچھ انہی کے لوگ ان کے ساتھ کچھ ملوث ہیں پولیٹکلی ملوث ہیں سو یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا پوری چیز کو سمجھیں اور will رکھیں ایک طاقت رکھیں کہ اسے ہم نے ریزولف کرنا ہے اسے لڑنا ہے ٹیرریزم کو اور ڈیفیٹ کرنا ہے پوری طریقے سے انڈیا کا تو ہمیں سون میں آتا ہے لیکن آپ نے حالی میں دیکھا کہ یہ جو ہم نے دس ممالک کا اجلاس ہوا اسلام آباد میں اس میں افوانستان بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بھارت کے ساتھ کھڑا ہے ان کے کہنے پہ نہیں آیا اور ایک وقت تو ایک دن ایک دن ہم نے وہ تصویر بھی دیکھی تھی کہ مودی صاحب کے ایک ہاتھ میں ایران کا ہاتھ تھا دوسرے میں افوانستان کا ہاتھ تھا یعنی دونوں برادر اسلامی ملک جن سے ہمارے تعلقات بہترحال اچھے ہوا کرتے تھے تو یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خالی ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ جو ہمارے روایتی پڑوسی اور اسلامی ملکی میں کہوں گا وہ بھی اس کا اسباب کیا ہیں یعنی اندوستان نے انہیں کنونز کر لیا کہ ہم دہشت کر دیں ہم لویت ہیں اور ہم نے جو ہے اتنے یعنی افغانستان اور ایران تک کو ہم کھو رہے ہیں صحیح بات ہے لیکن ارن کا ربیہ مجاجی یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے شفٹیز اور سکسٹیز میں یہ جو گریٹر بلوچستان پختونستان وغیرہ یہ اس زمانے میں جب کولڈ وار تھی اور سوویٹ یونین تھا ایسٹ ویسٹ کانفرکت تھا ہم ویسٹ کی طرف تھے ہندوستان ایسٹ کی ذہنی سوویٹ یونین کی طرف تھا تو اس وقت سے افغانستان تو ان کے ساتھ ملوث تھا انڈیا اور سوویٹ یونین کے ساتھ اور ہمیں وہ ڈی سٹیبلائز کرنے میں حصہ لیتا تھا تو نئی بات کوئی نہیں آئی ہے وہی ایٹلیز ریپیٹ ہو رہی ہے اب انفورچنٹلی اور بہت بہت قسمت ہی ہے کہ یہ سارک کو بالکل ایمپوٹنٹ انہوں نے کر کے رکھ دیا ہے سارک جو ہے ریجن کا سوشی اکنامک مشین ہے کوپریشن کی وہی نہیں ہے تو یہاں میں نے ابھی جو آئیزنار فیلوز میں میں نے جو لیکچر دیا تھا وہ ادھر سبجیکٹ ہی یہ تھا ساؤت ایشیا رائزنگ چیلنجز این اوپریشنگ میں نے کہا کوئی رائز نہیں کر رہا پہلی چیز تو یہ ہے میں نے کہا it is not rising let us be honest about it اور نئی رائز کر رہا ہے کیونکہ یہ ہندوستان پاکستان افغانستان یہ جو conflict ہے اور ہندوستان ان ملکوں کو دبا کر arm twisting کر کے اپنی طرف رکھتا ہے یہ بھٹان یہ نیپال مالڈیوز یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان سے کیا unfortunate یہ ایک وہ جو ہے نا bully ریجنل bully ہے ہندوستان جو ہے ریجنل bully ہے وہ ان ملکوں کو bully کر کے ساتھ رہا ہم اتنے چھوٹے نہیں ہیں ہندوستان تو نہیں ہندوستان تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان تو ایسا ہے لیکن اسے تو ہم اپنی خارجہ policy کی ناکامی کہیں گے کہ ہم کرزئی کے بعد اشرف ونی کے رویہ مجبوری طور پر بہتر تھا مجھے نہیں علم کے کن اضباب کے سبب وہ ہم سے جو ہے وہ اس طرح تیزی سے وہ ہندوستان کے قریب یہ دے گا جیسے میں نے ایران سے کہا کہ اس کے بھی بڑے تحفظات ہیں یعنی ہمارے جنرل صاحب کو بیان دینا پڑا باجوہ صاحب کو کہ ایران سے ہم برادرہ اسلامی تعلقات ضرورت کرنا چاہتے ہیں اور مجھے تو ابھی کچھ مہینے پر پہلے جو نیشنل سیکرورٹی ایڈوائیڈر صاحب نے ایک جو بریفنگ دی تھی اس میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے لوگ ایران میں گئے اور ہمارے لوگ کے شام میں لڑ رہے ہیں مثلا یہ کہ خیر وہ میں بار بار تپیٹ نہیں کروں گا کہ ہماری فورن پالیسی ہے ہی نہیں فورن منسٹر نہیں ہے اس سے ہٹ کر یعنی یہ جو ان ملکوں کا اندوستان قریب ہونا یہ زیادہ خطرناک ہے اندوستان کا تو کھلا آپ نے جیسے کہ دشمن ہے اس کا ایک رویہ ایک بازاری زبان بدماشی والا ہے کہہ کے لوگ کہتے ہیں لیکن یہ بھی تو ایک ہے کہ آئیسولیشن بھی تو ہو رہی ہے ہماری جنرل صاحب صحیح بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بلکل ہو رہی ہے اور یہ ہماری فورن پالیسی کی فیلیر ہے کمپلیٹ اور اس میں امپورٹن فیکٹر امریکہ سے ہمارا تعلقات اس کو جو ہم نے بہت برا رکھا وہ ہے تعلقات بہت خراب ہیں تو لہٰذا اس کا امپیکٹ یہ افغانستان وغیرہ میں ہوتا ہے ہندوستان کا رویہ افغانستان کا رویہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے بلکل ہمارے ٹوٹل فیلیر اور صرف یہ نہیں کہ ایران یو اے ای سے تعلقات سعودی ریبیا سے جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے تو بھائی ہیں یہ ان سے ہمارے تعلقات کیسے اب تو ان سے بھی خرام ہیں ہمارے تعلقات تو یہ بدقسمت ہی ہماری کے فورن پالیسی ہماری کمپلیٹ فیلیر ہے نہیں اس میں سبب ایک تو خیر یہ بھی تو ہے نا کہ ٹرمپس آ گیا ٹرمپس جیسا آدمی آ گیا اور اسے جو زبان استعمال کی مسلمانوں کے بارے میں اور پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا جو امریکہ سے تعلقات کا سبب تو خود ایک ٹرمپ بھی تو ہے نا کہ وہ جو زبان میں استعمال کر رہا ہے ہم کس طرح اسے قریب لاسکیں گے جنرل صاحب اور سعودی عرب کے سسلے میں نہیں مجاہد یہ بالکل میں اتفاق نہیں کر رہا ہوں اس بات پہ دیکھو ٹرمپ آئے مسلمانوں کے خلاف اگر بول رہا ہے مسلمان تو 57 مور کنٹریز تو بول رہا ہے صحیح بات ہے اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان کو کم از کم وہ جو انٹری بین کی ہے ملکوں میں اس میں تو پاکستان نہیں تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ایک نئے آدمی آئے ہیں ان کی سلیٹ بلکل صاف ہے اس سلیٹ میں انہوں نے بھرنا ہے وہ دیکھیں گے بھئی انڈیا پاکستان ریلیشنز کشمیر افغانستان فیلحال ان کو کوئی خاص اس بات کی سمجھ نہیں ہے اب اگر ہم اپنی فورنڈ ریلیشنز جو ہیں ہم انٹریکٹ کر کے انگیج نہیں کریں گے اور اپنا موقف بتائیں گے نہیں اور ان کے سلیٹ میں اپنا موقف نہیں لکھوائیں گے تو ہم بھی کار بھی ہیں بھئی کرو نا وہ شخص ایسا ہے اب نیا پریزیڈنٹ آیا اس کو پچھلی وہ تو ایجنٹ آف چینج آیا وہ تو نئی چیزیں دیکھ رہا ہے تو یہاں بھی اس کو بتاؤ بھئی یہ ہندوستان کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ پہلے رہے ہیں مطلب بات کرو اچھے convince him to your point of view یہی تو فورنڈ ریلیشنز ہوتا ہے یہی تو ڈپلومیس ہی ہے اب ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کر رہا تو ہمیں کرنا چاہیے یہ مت سمجھنا چاہیے اگر ہیلری کلنٹن آتی تو وہ پچھلی جو status کو ہے نا پچیس تیس سال کی وہ maintain کرتی جو پاکستان کے کبھی فیور میں نہیں تھا ابھی ہمارے ساتھ یہ نئے صاحب آئے ہیں ان سے engage کریں ان کو ان کے views تبدیل کریں لیکن پریزنٹ صاحب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا حلقہ آپ کا حلقہ یعنی جس سے آپ چار دہائی سے وابستہ رہے اور جس میں آپ بڑے پاپولر پریزنٹ بنیں وہ کہتے ہیں یہ نا خارجہ پولیزری میں ہمیں بولنے ہی نہیں دیتے وہ جو ہمارے پچھلے صاحب تھے کابل بھی وہ جاتے تھے انگلینڈ بھی وہ جاتے تھے واشنگٹن بھی وہ جاتے تھے تمام عاملات تو پنڈی آپ پارانے والوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے ہمارے پاس تو اور انڈیا سے تو ہمیں وہ طرف چلنے ہی نہیں دیتے تھے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ خارجہ پولیزی یہ بلکل یہ بلکل ہی اہمکانہ باتیں ہیں ان کی دیکھیں پولیزی گورنمنٹی بناتی ہے اب وہ پولیزی اگر وہ نہیں بنا رہے ہیں اور کوئی اور اس کس لائن پر اپنے ہی سوچ کر کوئی چل رہا ہے تو وہ تو صحیح نہیں ہے اب جب یہ پولیزی بنا لیتے ہیں اسی پولیزی کی پروموشن میں اگر آرمی چیف بہتر پروجیکٹ کر سک رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے فورن پولیزی یہ ہے نا کہ ہم نے جا کر افغانستان ہے یا ایران ہے یا سعودی ریبیا یا یو اے ای ہے یا امریکہ ہے یا چین ہے اگر وہ آرمی چیف کی بات زیادہ سن رہے ہیں اور ایکسپٹ کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے پولیزی بنانا ان کا کام نہیں ہے پولیزی آپ خود بنائیں اور بیٹھیں آرمی کے ساتھ اور آرمی چیف کا اگر یہ میار ہے اس کو یوز کریں اپنی فورن پولیزی کی پروموشن اور پروجیکشن میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں مائنڈ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ نے قابلیت نہیں ہے تو اس میں ہے وہ قابلیت وہ دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایک ریلائیبل شخص ہے اونس شخص ہے اچھا بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے جھوٹ نہیں بول رہا تو اس کو یوز کریں پاکستان کہ ہمیں تو پاکستان کی فکر ہے ہمیں تو اس کی آپ کی نہیں کہ آپ پرائم منسٹر بنے رہے ہیں ہمیں تو پاکستان کی فکر ہے پاکستان کے بارے میں کوئی کیا سوچ رہا ہے اس میں اگر آرمی چیف ہے یا ائر چیف ہے یا نیبل چیف ہے جو بھی اسے کامیابی سے پروموٹ کر سکتا ہے اس کو یوز کریں پرنس اپنے یہ بھی تو بات آتی ہے کہ کیا اتنے طویل عرصے بعد کیونکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے سیویلین حکومت کا بھی اور ہمارے آپ کے پنڈی آپ پارو والوں کا بھی کہ ہم نے دہشتگردوں کو بہت پیچھے تھکیل دیا ہے لیکن دہشتگردی کو تقریباً ختم کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ناصر بھیے کہ سندھ کے بعد پنجاب میں بھی ہمیں رینجرز کی ضرورت پڑھ رہی ہے اور ایک میچ کے لیے تو آپ نے دیکھ لیا کرانے کے لیے جس بڑے پیمانے پر نترامہ دوں ایسا لگ رہا ہے کہ پورا ایک کوئی مہاد جنگ تھا اور اس سے بھی دعا رہا ہے یہ کہ دو سال بعد بھی جو ہمارے ملٹری کورٹ سے انہوں نے بھی کوئی ڈیلیوئر نہیں کرا اگر سیویلین کورٹ نہیں کرتے تھے انہوں نے بھی اگر دو سو چھتر کیسز سے دس لوگوں کو فاسی دی اس کے آزباب مجھے نہیں پتا اب پھر ایوین یہ کہ ملٹری کورٹ بھی کنٹرو ورشل بن گئی ہیں دو ماہ ہو گئے ہیں یہ تیہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ بنے یا نہ بنے ایک ایک آل پارٹی کوئی بلا رہا ہے دوسری آل پارٹی بلاے جا رہا ہے یعنی یہ بھی ایک ایشیو بن گیا کنٹرو ورشل مشرف صاحب اب صحیح کہہ رہے ہیں آپ مجاہد دیکھیں وہ فورن پالیشی کی بات ہوئی کمپلیٹ فیلیر ہے there is no doubt اور اس میں جب آپ فیل ہونے ہیں تو کوئی آرمی چیف کر رہا ہے اب بڑی آسانی سے بلیم ڈال بھائی آرمی والے کرنے نہیں دیتے اے یار چھوڑو یہ بکواس باتیں کرو نا اپنا تو دوسرا کیوں نہیں کرنے دے گا وہ تو خوش ہوگا آرمی چیف اور آرمی تو بڑی خوش ہوگی اگر آپ اپنی بڑے سکسیسفل فورن پالیشی چلا لیں اب یہ لائن آرڈر ہے اس پہ ظاہر ہے یہ بالکل یہ ایک ویل جو ہوتی ہے نا حکومت کی all round will آپ نے کرنا ہے تو پوری بوئی میں نے کہا ہے holistic approach بوئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ military court اسی میں کوئی شک نہیں پھر courts جو ہیں ہمارے وہ unfortunately وہ بھی military court کو چلنے دیں جی یہاں terrorism ہے اس کو جب تک کہ سختی سے ہم نہیں نپٹیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو کیوں روڑے اٹکاتے ہیں انہوں نے military courts نے دی بھی یہ سزا اس کو چلنے دیں جی جتنے بھی یہ ہوئی بھی ہے اور دوسرا ملڈ یہ government کا کام ہے military courts میں اب روڑے اٹکائی چلے جا رہے ہیں وہ ہیں نہیں ہیں extend کیا جائے انہیں نہ کیا جائے use کریں نہ کریں تو کس طریقے سے ہم یہ یہ نمٹیں گے لیکن رینجرز کا آمد ہو یا military court ہو یہ مستقل حل تو نہیں ہوتا رینجرز والے اگر موٹر پولس کے سڑکوں پر ڈیوٹیاں دلوائے جا رہی ہیں ان سے لوگوں کی حفاظتیں کروائی جا رہی ہیں جبکہ اتنا بڑے خطریں موجود ہیں مثلا رینجرز کون سا مستقل حل ہے military court کون سا اس کا حل ہے میسٹر پریزنٹ military court مستقل حل نہیں ہے لیکن میں رینجرز کا میں کہوں گا جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں میری نظر میں دیکھیں دو چیزیں ایک تو پولیس ہماری اتنی effective نہیں ہے unfortunately ineffective police ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے لیکن جب تک وہ تو لگے گا عرصہ ٹھیک کرنے میں آرمی کو ہمیں use نہیں کرنا چاہیے as much as possible آرمی کو الگ رکھنا چاہیے law and order سے تو بیچ کی جو فورس ہے وہ یہ second line force رینجرز اور frontier core یہ ہیں ان چاروں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اور زیادہ مضبوط کریں انہیں یہ پولیس کو reinforce کریں اور یہ ان کی استعمال جو ہے وہ ہو گیا پاکستان میں نویت کی ٹیرورزم ہے کہ ان کو کافی عرصے تک ہمیں استعمال کرنا پڑے گا اور یہ پولیس کو reinforce کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے as long as آرمی ذرا side line ہو جائے اور military courts بھی حل نہیں ہے military courts temporary حل ضرور ہیں اور پھر بعد میں بھی اگر کوئی ٹیرورزم والی خاص نویت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ military court میں جائیں باقی نہ جائیں ہمیں نہیں اس کی تو معلوم کر سکتے ہیں اور یہ legal issue ہے اس کو حل کر سکتے ہیں مشرف صاحب آپ سے گفتگو جا رہی ہے ویسے تو میں اس کو بڑھانا چاہ رہا تھا کہ جو یہ لشکر ہیں یہ سپاہ ہیں ان کا بھارت سے واقعی اگر گڑ جوڑ ہے تو ہم انہیں عدالتوں میں یہاں کی اور پھر international courts میں کیوں نہیں جاتے ہم ابھی تک یہ ثابت کیوں نہیں کر پاتے کہ واقعی بھارت جو ہے وہ ہمارے ہاں جو اندرون جو دہشتگردی ہے اس میں پورے طور پر مرزباللویس ہے لیکن کچھ میں یہ بھی تو جانا چاہوں گا مشرف صاحب پاناما لیگ کے اوپر جذر جاؤ کسی ہوتل میں بیٹا ہوں سڑک پا جا رہا ہوں وہ پی آئی اے کا ٹکٹ لے رہا ہوں مجھ سے پوچھے گا کہتا ہے کہ پاناما لیگ کا کیا ہوگا تو میں تو سوری ٹو سے جو میں کہتا ہوں وہ آپ کو میں بریک کے بعد بتا بھی دوں گا پھر ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے آپ کی واپسی ہوگی ادھر آپ کی مسلم لیگوں سے ہی ملاقات ہوئے تو یہ سوال درکھ میں آپ سے کروں گا ایک بریک کے بعد ستاب ہمارے ساتھ ہوئے گا مجھ سے ملوی ایک بار آپ کو پھر خوش آمدیت کہتا ہے مشرف صاحب سے جو گفتگو دہشتگردی کے حوالے سے یا پی ایسل اور پھر ملٹری کوٹ اور رینجر کے حوالے سے ہو رہی تھی لیکن آپ کو علم ہے کوئی آٹھ نو ماہ اس میں لگ گئے پنامہ لیکس میں اور یعنی پاکستانیوں کو اور خاص طور پر جو ان کے مخالفین ہیں ان کو تو بالکل یقین ہے کہ اتنے شواہد اور ثبوت مل گئے ہیں کہ پنامہ لیکس سے نہیں بچا جا سکتا لیکن سوری ٹو سے میں ایک صحافت کا اور سیاست کا تعلیم ہوں اور میں نے پاکستان میں عدالتوں کو بھی دیکھا ہے ان کی پوری ایک تاریخ جسس منیر یا جسس انوار جو کچھ رہا ہے اس میں اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے آج تک کبھی کوئی صدا بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی اس خاندان کو تو یہ جو انحصار کر لیا ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اس کا فیصلہ خیر میں کچھ نہیں کہتا فیصلہ پنامہ لیک مشرف صاحب ہاں جی یہ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے یہ اتنا سیریس معاملہ ہو گیا ہے اور اس کا اتنا زیادہ ہائپ کریئٹ ہوا ہے کہ عوام پوری طریقے سے اس میں انوارڈ ہوئی ہے ٹھیلے والا ریڑی والا سب ہی انوارڈ ہے پنامہ لیک سے اور عوام کی عدالت میں بلکل یہ گلٹی بھی ہیں یہ گلٹی ہیں بلکل وہ سمجھتے ہیں کہ بلکل یہ ملوث ہیں کرپشن میں اونچے لیول کی کرپشن میں اور ان کو سزا ملنی چاہیے یہ عوام کی عدالت یہ کسی آدمی سے پوچھنے وہ یہی کہے گا اب جو کورٹ ہیں یس کورٹ کی ریپیٹیشن انفورچنٹلی اتنی خراب ہو گئی بھی ہماری دماغوں میں عوام کے عام آدمی کے دماغ میں کہ یہ جسٹس دیتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے پرابلم ہے تو لیکن یہ اس عوام کا پریشر میرے خیال میں اس وقت اس کورٹ کے اوپر بہت زیادہ ہوگا اور انہیں تو اس پریشر کے اندر اس پریشر کے دباؤں میں یہ ضرور آ رہے ہوں گے اور میرے خیال میں سوچ سمجھ کے ان کو ایک بلکل فیر اور جسٹس کے ساتھ ان کو فیصلہ دینا چاہیے یہی ان کی ان کی اپنی بچاؤوی یہی ہے ورنہ بہت زیادہ ان کی ریپیٹیشن خراب ہوگا بہت زیادہ پبلک آؤٹ کرائے ہوگی مشہد صاحب کیونکہ میرے سامنے کے سیدھے خاص طور پر جو ایک بہت بڑا شواہد تھا کیونکہ آپ عرب ممالک کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں عربوں کو اور سب کو خاص طور پر اس کیس میں ایک اہم کردار آیا تھا کتری شہدادے کا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید اس کتری شہدادے سے کوئی فون پر لائے جائے گا اس کو سامنے اس کو اکورٹ میں طلب کیا جائے گا یہ کچھ ہوگا وہ تو لگا کہ بعد میں کوئی کنسیڈرڈی نہیں ہوا کیونکہ سب تو انہوں نے یہی کہنا ہے اس کتری شہدادے نے پیسے دیئے وہ پیسے جدہ سے گئے جدہ سے لندن میں چلے گئے اور ایک تو پڑوسی ملک کتر ہمارا بڑا تعلق دیدینا کچھ بات سمجھ میں ہاتھیں ہیں مجھے رہا تھا آپ تو بڑے اس ورلڈ کو پورے دیکھتے رہے ہیں عرب ورلڈ کو اس طرح پیسے دیتے ہیں کہ انہوں نے بیس کڑو پہ دے دیا ہاتھ میں کوئی کسی کو نہیں دیتا لیکن ان کے بزنس تعلقات دیکھیں سیف و رحمان جو ان کا رحمان ملک کا کاؤنٹر پارٹ سیف و رحمان صاحب جوتے وہ ادھر ہی بیٹھے ہیں کتر میں بیٹھے ہیں ان کا بہت کلوز ان سے تعلقات تھرو آؤٹ رہا ہے ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے اور یہ کتری شہزادہ صاحب جو ہیں ان کی ریپیٹیشن کو بہت ایسی زبردست بھی نہیں تھی تو یہ مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ انوالو ہوئے ہیں اس پاکستان کے بہت ہی اہم ایک لیگل انٹرنیشنل لیگل کیس میں ان کی انوالومنٹ بہت ہی میرے خیال میں انہوں نے غلطی کی ہے یہ انوالو ہو کر اور میں بالکل کلیرلی پتا ہو رہا ہے کہ وہ سچ بھی نہیں ہے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں بالکل ان کے میرے خیال میں سیف و رحمان کی دوستی میں یا ان کی دوستی میں یا ایک بزنس انٹریسٹ میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں مجھے رہا تھا کیونکہ بارہ لوگ یہ کہتے ہیں کیس ریزرڈ ہے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس فیملی کے جو ایک وکیل تھے راجہ صاحب ہمارے بڑے سینئر لائر ہیں وہ بقیدہ پروگرام انہوں نے میں بیٹھے اور بھی کچھ وقلائے صفائی میں دیئے اس لیے ہمیں بھی پھر اس پر گفتگو کرنی پڑتی ہے اور یہ پناہ ملیق کے حوالے سے کرنا پڑتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پرائم میسٹر کا تو کہیں نام نہیں ہے بیٹی کا نام ہے حسن کا ہے حسین کا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اولاد کا ہو کیونکہ یعنی پرائم میسٹر کو گھر بھیجنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا مشرف صاحب ہمیں دیکھنا ہے دیکھیں سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اب یہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دینی ہے چاہے پرائم میسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا جو کچھ بھی ہو انہوں نے ججمنٹ بلکل عدل اور انصاف کے ساتھ انصاف کرنا ہے اور بلکل پوری طریقے سے ڈرے بغیر ویڈاوٹ فیر اور فیور ان کو ججمنٹ دینی چاہیے اور اس میں دیر بھی نہیں لگانی چاہیے اتنی دیر ہو رہی ہے کہ باتیں ہوں ہی چلی جارہی ہیں آپ جیسے میرے سے اب ججمنٹ آئی بھی ہو تو خطہ ہوں سلسلہ آگے چلے وہ ججمنٹ دینی چاہیے جلدی سے جلدی ہاں یعنی دو دو ہفتے تو ریزرٹ ہو گئے ہیں اور میرے خالد یہ پہتا نہیں کیا کس بات کنسار کیا جارہا ہے لیکن آپ کی یعنی جو تیربہ کہتا ہے کہ پنامہ لیگز کا جو بھی فیصلہ آئے گا جو بھی فیصلہ مطلب یہ کہ اس طرف کا آئے گا اس طرح اس کے اہم اثرات پڑیں گے اور غالباً سب سے زیادہ اس ٹیک پر ہمارا سب سے بڑا مقدس ادارہ یعنی جوڈیشری لگی بھی ہے اور لگ جائے گی ایسے ہی ہے نا پرینٹ صاحب بلکل جوڈیشری کا بلکل یہ فیصلہ جو ہے ان کی ریپیٹیشن is at stake اور دوسرا یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں پہ بھی اس کا بہت کا اثر ہوگا چاہے جو کچھ بھی ہوتا ہے پلس جس طرف بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کا اثر ان دونوں پہ بھی ہوگا اس حوالے سے میں ایک اور سوال پوچھوں کیونکہ پیپس پارٹی یہ کہتی ہے کیونکہ ہم نے ماضی میں کوٹوں کو دیکھا اس لیے ہم تو کوٹ میں گئے نہیں اور عمران خان کو بھی کوٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا اس حوالے سے اس کا فیصلہ تو کہیں اور ہونا تھا تو خود ان کا اس کیس کے حوالے سے کوٹ میں جانا پہلے بھی کوٹوں میں جو فیصلے آئے خان صاحب کو سڑک پر بھی نقصان ہوا اور کوٹوں سے بھی نقصان ہوا تو خود یہ جانا ان کا درست فیصلہ تھا اکیلے نہیں جانا چاہیے میرے خیال میں کیوں نہ جائیں یہ بلکہ زیادہ اوبجیکشنبل جو ہے مجاہد وہ تو یہ ہے کہ ان کی پوری جو حکومت کی کیبینٹ جو ہے وہ اس کیس میں اتنا آگے آگے بڑھ کے اس کے جواب دے رہی ہے اس کی کلیریفیکشن دے رہی ہے بھائی یہ ایک انڈیویجول کا کیس ہے دیکھیں وہاں وہ بریٹش پرائیم منسٹر جو ہے ایک آدمی گورنمنٹ کا انوارڈ نہیں تھا وہ خود آیا اپنی وہ از نے پارلیمنٹ میں بابولا ہے اپنی صفائی خود پرسنل پیش کی ہے اور کچھ نہیں نوبریز انوارڈ نا انوارڈ ہونا چاہیے پرسنل معاملہ ہے ان کا یہ منسٹر کیوں انوارڈ کیوں اپنا ٹائم جایا کر رہے ہیں بھائی حکومت کا ٹائم ان کی تنخواہیں بند کر دینی چاہیے تو سارے وقت تو ادھر یہ انوارڈ ہیں حکومت میں تو یہ کر نہیں رہے ہیں تو یہ کس قسم کی تو یہ ان پر اوبجیکشن ہونا چاہیے ان کا کیا کام ہے یہ کوٹوں میں گھسنے ہیں اور اپنے ویوز دے رہے ہیں مشہدہ بریک کل جانا پڑھا ہے اور پھر جیسے کہ سب سے اہم سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ آپ پورے طور پر جب پولٹیکل سیاست میں ایکٹیف ہیں باہر آپ سیمینار آپ کرتے ہیں آپ کی ملاقاتی ہیں یہاں سے میں نے دیکھا چودہ شجاعت بھی گئے پیر صاحب پگارہ بھی گئے تو کیا سب سے بڑا سوال یہ شاید میں بریک کے بعد آپ سے کروں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے اس بات کی امید رکھی جائے کہ مشہدہ صاحب اب واپس آئیں گے اور پھر دوسرے سوال یہ کچھ لوگوں نے پہلے کچھ کہا تھا کہ نہیں وہ کراچی اور ایمکی ایم لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ مسلملیگیوں کو اکھٹا کر رہے ہیں ان دونوں سوالوں کا جواب میں لوں گا مشہدہ صاحب سے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ سے یہ گا سابق صدر جنرل پر مشرف ہمارے ساتھ تھے اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مشرف صاحب یعنی 99 سے پہلے تو صرف ایک فوج کے سربراہ تھے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے امید ہے کہ آپ یہاں آنے کا کوئی پروگرام کریں تیاری کریں مشرف صاحب جی ہاں ایک تو یہ ریلیونس میڈیا میں انڈین میڈیا یا کہیں بھی مجاہد میری ریلیونس میرے خیال میں اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں شاید واپس ہوں وغیرہ میری ریلیونس میرے خیال میں اس لیے کہ میں وانسٹری بولتا ہوں اور میں کوئی چیزیں فرنکلی بتاتا ہوں جو دوسرے لوگ نہیں بول رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں میں وہ بتاتا ہوں اور بولتا ہوں تو شاید اس لیے پھر مجھے ایکسپیڈینس دیٹ آیا ہے اس کی وجہ سے ہوگا دیکھیں اب میرا جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ میں واپس دیکھیں مجھے ہے اس وقت پاکستان کی فکر پاکستان کی حالت بری ہے پاکستان ایکنومکلی نیچے جا رہا ہے گو یہ کہتے رہتے ہیں یہ فیکٹ بلکل یہ مسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پاکستان ایکنومکلی بھی نیچے جا رہا ہے پاکستان کی ٹیروریزم کی سیچویشن خراب ہے پاکستان ڈپلومیٹیکلی اتنی بری حالت میں ہے کہ ہمیں ہماری انٹیگریٹی اس وقت ایٹ سٹیک لگی بھی ہے تو اور پھر ہماری پولیٹکس جو ہے اتنی پولرائز ہو گئی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز علاقائی ہو گئی ہیں پی ایم ایل این پنجاب کی ہے پیپلز پارٹی سندھ کی ہے اے این پی فرنٹیر کی ہے ایم کم مہاجروں کی ہے تو یہ کیا یہ یہ اس طریقے سے تو یہ فیڈریشن بہت ویک ہو رہا ہے تو ہمیں اس فیڈریشن کو سٹرانگ کرنا ہے ہمیں ایک پولیٹیکل تبدیلی لانی ہے تیسرا پولیٹیکل فورس بنانا ہے اور اس کے بعد ایک پولیٹیکل ریفارمز گورنمنٹل ریفارمز وہ جب تک نہیں ہوں گے تو ہماری فیوچر جو ہے ہمارا وہ اچھا نہیں ہے وہ کیسے ہوگی وہ کیوں ہوگی مجھے رہا وہ کیوں کریں گے یہ سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے چاہے پیپس پارٹی ہو یا موسیلیگ نون ہو تو آپ یہ کہہیں کون کرے گا اور کرنے والوں کا کہتے ہیں جی پہلے ایک آتے تھے ادھر سے پنڈی سے آپ پارا والے بوٹ والے انہوں نے کہا نہیں جی اب ہم نہیں آئیں گے اب اس جگروں میں نہیں پڑتے تو ہم تو باریاں لگ گئی ہیں عمران خان کوشش تو کرتے ہیں لیکن لیکن ان کے بارے مجھے بڑا اہمدردی ہے ان سے ایماندار آدمی ہیں لیکن اس وقت تو پاکستان کا جو بھی پولٹیکل سسٹم ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں دیکھ رہے ہیں ہم ان دو پارٹیوں کہ ہی دیکھ رہے ہیں باریاں لگتے ہوئے مجھے بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں ملک کی حالات کسی چیز میں حالات تبدیل نہیں ہوتے جب تک کہ آپ کوشش نہیں کرتے تو ایک کوشش سے پہلے ایک ویژن اور آئیڈیا ہونا چاہیے اور اس ویژن کی طرف ایک کوشش ہونی چاہیے نہ جد و جہد ہونی چاہیے یہ عمران خان کی جو آپ بیعت کرنے ہیں وہ جد و جہد اکیل ایک تو ان کو ویژن کوئی اتنا نہیں ہے دوسرا جد و جہد وہ اکیلے کر رہے ہیں وہ سولو فلائٹ پہ ہیں اس وقت اتنی سٹرونگ یہ پولٹیکل انٹرنچمنٹ ہے پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی کہ ان کو ڈسلوج کرنا آسان کام نہیں ہے اگر آپ نے مل کر کچھ نہیں کیا تو بالکل دوہزار اٹھارہ میں یہی پی ایم ایل پنجاب میں جیتے گی اور سینٹرل گورنمنٹ بنائے گی اور پنجاب کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی سینے میں جیتے گی اور وہاں سین کی گورنمنٹ بنائے گی ایم کی ایم ٹوٹے پھوٹی جیسی ہے وہ آپوزیشن میں بیٹھے گی جو کچھ بھی جتنے بھی وہ کر سکے یہی صورتحال اب اس کو تبدیل لانے کے بارے میرے جو خیالات ہیں میں اس لیے پولٹکس میں پڑھا باؤں اور ابھی بھی میں آنے چاہتا ہوں میں اور آؤں گا وہ اس میں اس کو توڑنے کے لیے اسٹیٹس کو کو توڑنا ہے اس بہاو میں میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں میری کوئی پرپس یہ نہیں ہے کہ میں آؤں اور چار سوٹے سے لڑکے میں ایم این اے بن جاؤں اور اسیملی میں جا کر شور شرابے میں میں بھی شامل ہو جاؤں بلکل یہ نہیں ہے میری بلکل ارادہ نہیں ہے یہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا لہٰذا میں تو ایک پولٹکل سیاسی تبدیلی کی طرف سوچ رہا ہوں اور میرا ویجن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال میں ایک پولٹکل ویکیوم ہے اور اس ویکیوم کو ہمیں بھر دینا ہے اور ایک تیسرا پولٹکل فورس جو ایتھنکل ایتھنک اورینٹیشن جس کا نہ ہو ہم اس کو ایک ملٹی نیشنل ایک نیشنل پارٹی بنائیں نیشنل فورس بنائیں جو ہر صوبے کو ہر لوگ کو پاکستان کے ریپیزنٹ کر رہا ہو یہ ایک ویجن ہے یہ پوسیبل ہے سندھ میں اور کراچی میں لیکن ویجن ہے مشہد بشارہ صاحب محلی محلی آپ کو غیبی قوت تو نہیں آئے گی غیبی ہاتھ تو نہیں آئے گا نا موجود ہے اسی لیے اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ لیکن یہاں ہو سکتا ہے یہ جو مقدمات آپ کے آنے سے پہلے ہی مقدمات شروع ہو جائیں گے بکٹی کیس مری کیس پتہ نہیں کون سا کیسیں کھلنے شروع ہو جائیں گے آپ کے آنے سے پہلے اور تو اس لیے آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا تو آپ جو تمام جو توقعات اور خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ تو پھر میں نے ہم نے کہا نا پاکستان کے آب ہم اسی طرح پسٹے رہیں گے کہ اگر کوئی عمران خان سے جیسے آپ نے کہا جی تو پھر کیا کیا رہا ہے بلکہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک لیڈر میں کچھ کالٹیز چاہیے ہوتی ہیں ایک تو اسے ویژن ہونا چاہیے بلکل اور اس کے بعد اس میں ایک گٹس ہونی چاہیے رسک لینے کے رسک نہیں لے سکتا ہے تو لیڈرچپ بھی نہیں چاہیے نہ کریں لیڈرچپ نہ کریں یہ آپ جو کہنے ہیں جب کیسز نہیں تھے کیا کیسز تھے لیکن میں چھلانگ مار کے آ گیا اور جیسے کیسی بھی میں نے فیس کیا میں نے فیس کیا اور پھر اب میں باہر بھی بیٹھا ماؤں اب دوبارہ ایک پلنج لینا پڑے گا یہ پلنج لینا پڑے گا پاکستان کے خاطر دوبارہ اب اس کے لیے ایک ماحول ضرور چاہیے میں بالکل آپ سے اگری کر رہا ہوں اس ماحول کو میں دیکھ رہا ہوں دیکھتے ہیں لوگ آئے ہیں مل رہے ہیں ان کے آئیڈیاز ہیں کچھ دیکھتے ہیں ماحول کیسے بنتا ہے لیکن کوئی ایسا میں سمجھوں کہ بڑا ہی ایک ہنکی دوری ایک خوشگوار ماحول جس میں مجھے ہار پیناے جا رہے ہیں یہ نہیں ہوگا ایک کانٹوں کا راستہ ہے اسی پہ چل کے مجھے آنا پڑے گا اور اس میں مجھے رسک لینا ہے اور رسک لینے کو تیار ہے دیکھیں زندگی گزر گئی ہے اور ہر چیز دیکھ لیا ہے ہر رتبہ دیکھ لیا ہے کہاں سے آئے کدھر پریزیڈنٹ بن گئے چیف اپ آرمی سٹاپ بن گئے پرائم منسٹر بن گئے اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کو مضبوط کر دیا یہ سب کچھ کیا ہے تو مجھے اور کیا رسک لے لیں گے لیتے ہیں رسک لے دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کیا سزائیں دیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو ابھی آپ دن نہیں دیں گے کہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کے آخر میں یا دسمبر دوہزار اٹھارہ لیکن الیکشن کا اعلان ہوا تو پھر ہم اس بات کی توقع رکھیں کہ سابق جنرل پر بیز مشرف ایک بار رسک ضرور لیں گے چھلانگ ضرور لگائیں گے واپس ضرور آئیں گے اس میں اس کی ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ضرور ہے وہ پولیٹیکل انوائرمنٹ انہیں بالکل زیرو بائی زیرو منی نہیں رہے اور میں آ جاؤں اوپر سے کیسز بھی ہے میں اپنا بریف کیس پکڑ کے آ جاؤں یہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ وہ ہی میں کر رہا ہوں وہ کوشش کر رہا ہوں اور اس میں میری نظر میں یہ عمران خان صاحب جو جن کی آپ بات کریں ان کا رول بہت ہے میں بار بار ٹیلی ویژن پر کہہ دیتا ہوں کہ ان کا یہ سولو فلائٹ ختم کریں اپنی میں چاہ رہا تھا مشرف صاحب وقت نہیں ہے لیکن تفصیلی گفتگو میں سی پیک کے حوالے سے بھی کر رہا تھا کہ برادر چائنہ ملک سے لوگ کہتے ہیں جی بس سی پیک آ گیا تو سب کچھ ہو گیا وہ خیر ایک دن ایک لڑکی گوادر سے آئی اس نے کہا کہ سی پیک بن گوادر کے لیے آ رہا ہے خوشاری لاہور میں آ رہی ہے خیر انہوں نے ہسکر ٹال دیا تھا لیکن یہ بھی ایک بڑا پاکستان کی جو مستقبل کے حوالے سے اہمیت دی جا رہی ہے کیا واقعی اتنی اہمیت دینی چاہیے کہ پٹا زارہ رب ڈالر آ جائیں گے رات و رات سب کچھ بل جائے گا بجلی آ جائے گی دور شہد کی نہریں بینے لگیں گی نہیں یہ ایسے نہیں ہوتا اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے یہ بدنیتی سے اگر ہو اور اورنچ ٹرین اس پیسے سے بن رہی ہو تو یہ تو بدنیت بات ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پوری ویلیو سمجھنا اس کی ویلیو چین کو بھی بہت ہے اور ہمیں بہت ہے چین اپنی طرف اس سے پورا نچوڑے گا وہ اپنے ویلیو بنائے گا ہم اگر اتنے بیوکوف ہیں کہ اس سے پوری ویلیو ہم نہیں نکال رہے ہیں ہمیں اس سے ویلیو نکالنا چاہیے جو ہم نہیں کر رہے ہیں اب ریل ویلائن کی کوئی خاص بات نہیں ہو رہی ہے جو بالکل ایسنچل ہے دوسرا اس پورٹ جو گوادر پورٹ ہے وہ تو تین برت میں نہیں بنوائے تھے اس کو ڈیپ سی پورٹ بنانا ہے یا نہیں انیس میٹر کے پورٹ برت بنانے ہیں اس میں کئی ایک درجنوں برت بنانے ہیں اس پہ کامی نہیں شروع کوئی تین برت کا انٹرنیشنل پورٹ ہوتا ہے کوئی تو یہ کامی شروع نہیں ہے پھر وہ شپ ریپیر فیسلیٹی ہو سکتی ہے اس میں ڈرائی ڈاکس چاہیے اس کی کوئی بات چیت نہیں ہے تو اگر پاکستان نے پوری ویلیو اٹھانی ہے تو ہمیں بہت کام کرنا ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم چین کو بھی ان باتوں پر اگری کروائیں جو ویلیو ہمیں ریٹرن دے گی ہمیں تو یہ باتیں اس وقت اتنا نہیں ہو رہی ہیں خاصے عرصے بعد مشترح صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے لیکن ابھی جب گفتو کا اختتام ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو بہت سارے ایسے سوال تھے جن پر ان سے گفتگو ہونی چاہیے اور آپ نے دیکھا نا کہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ نہیں مشرف صاحب سے آپ کیوں انٹرو کرتے ہیں تو ان کی جو اپ ڈیٹ ہے ریلیوینس اسی لیے ہے نا کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک پسمندر ہے اور وہی سوال تو یہی رہے گا کہ مشرف صاحب کہتے ہیں میں آؤں گا آنے کا رس لوں گا چھلانگ لگاؤں گا اور میں ایک بار پھر صاحب سے دے جنرل پر بھی مشرف کا شکریہ رہا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے لئے وقت نکالا مجاہد بریلوی کو اجازت دیجئے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجئے